ہاں بسکتی لائک سٹکی نمی میں نے کود آتا ہاں ہوسکتی ایکسائیڈ فورا یہ آنکھا کارکرم جو ہے یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے سوجنے سے سمپر ہو سب سپر ہو چونکہ درشک اور تالیوں والے نہ ہو تو منج بے آپ جتنا مرجی ناچو گاؤ اس کا کوئی ارت نہیں رہتا ہے اور آج خراب موسم کے باوجود آپ پہنچے یہ اپنے آپ بہت 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 تھی اور آپ سب لوگ اس کے لئے بہت 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 رہیں اور آپ نے جو ایک جذبہ اور اسمرپن ڈکھایا اس کے لئے میں دل سے آپ سب کا ہر دیکھ دھنے والی اور آنے میں سویدہ ہوتی ہوتی ہے سبح جگنا باہت کر پہنچنا راستے اتنے آسان نہیں راستے کے لئے آسان ہوئے بھی نہیں راستے ہمیشہ مشکل رہتے ہیں کھوڑنے پڑتے ہیں سکیرنے پڑتے ہیں پھر میٹل کرنے پڑتے ہیں پھر تو وے فور وے بنانے پڑتے ہیں سائیڈوں میں بیرکیر مگانے پڑتے ہیں تاکہ ایک سیریڈ نہ ہو تو راستوں کا نرمان کرنا ہی ہوگا کرتو ہے اور کرم ہے اور نیا سے نیا راستہ کہ ہم کو نئی سے نئی منزل کی طرف لے جائے گا اگر ہم پرانے ہی راستے پر چلتے رہیں گے تو ہم وہاں سے وہاں ہی پہنچیں گے اور اگر آپ کو نیا راستہ خوجیں اگر آپ یہاں سے جائیں گے کہنا مالورڈ سے مدل بزار تو میرا خیال پانچ سو راستے تو ہوں گے فروم مالورڈ ٹو مدل بزار اور لور بزار مجھے تو تین چار یا پانچ راستوں کا یہ پتہ ہوگا پر ہمارے پیچ رامڈو پا جیسے بندے ایسے بھی ہیں جن کو میرا خیال مالورڈ سے مدل بزار میں جانے کے ڈیڑھ سو راستوں کا پتہ ہے اور جب ہم نئے راستوں سے کر مجھے دو تین راستوں سے دیکھے جب ہم تیاری کر رہے تھے تو ہم نے میری بھگانے دیکھی میں نے لوگ نئے دی چیزیں نئے ستان جو تھے کون نے دیکھے میرا کولنے کا مطلب یہ ہے کہ نئی منزلیں نئی راہیں نئے حوصلیں نئے ساتھی اور نیا ویجن نیا گول جس قسم سے سریشتی جو ہے وہ ہر دن نیا روم دھارن کرتی ہے دربراہ سورج چاند وغیرہ وغیرہ وہی ہمارا مانک جیون کی ہے اور جو مانک جیون کی جو ہم بات کرتے ہیں دنیا میں بہت سی مہاتمہیں مہاتمہ لوگ آئے بڑی بڑی پڑی آدمہ آئی تو اس میں سے ایک سوامی ویپکہ ننجی جو تھے وہ ہمارے بیچ آئے اور مارک انتالیس سال جی کر وہ ایسی چھاپ چھوڑ گئے کہ آج بھی سن انیس سو دوزہ اٹھارہ میں ہم سب لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں تو سوامی ویپکہ ننج کے اندر کیا ایسی بیلکشن پرتیبہ تھی جس کے لیے کہ آج راج پال مہودے بھی تقریباً پتہلیس منٹ کے آس پاس انہوں نے اپنا بیاکشن دیا کچھ تو رہا ہو میرا یہ ماننا ہے جنہاں میں نے ان کو پڑھا تھوڑا جانا کہ سوامی ویپکہ ننج ایک بھارت بھارت کے اندر کنر جاگریتی لانے کے لیے جو کام سوامی ویپکہ ننج نے کیا مانسک روپ سے جاگریت کرنے میں ادھاپرے روپ سے جاگریت کرنے میں شہد و کام بہت سے لوگ نہیں کرتے اور جو کا جنم دن ہے وہ راشتے یوہ دیوس کے روپ میں اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اگر یوہوں کی کوئی پھیلنا ہے تو سوامی ویپکہ ننج ہے پڑھائی میں نے بی اے کیا اور اتنی جاگوں کو ملی نہیں بہت لوگوں سے جاگ مانگی سوامی ویپکہ ننج ہے جاگ نہیں ملی پرشان ہوئے اور گھر میں کھانے کے لالے پہ تو اپنی ماں کو کہتے تھے کہ آپ کھانا کھلو مجھے تو نہیں ہوا لے کہ میں کیجئے میں وہاں کھانا کھاؤں گا جبکہ انویٹیشن نہیں ہوتا بھوک اننپورمنٹ پھر جاکے وہ گروہ کی شرم میں گئے سوامی رام کے شرم پر مہنس وہاں سے مہاں کالی کے سب برد میں گئے پھر سوچا کہ جیون میں کیا کہتا ہے جیون میں انہوں نے راستہ چھنا اس کے بعد انہوں نے سنگٹھن کا راستہ چھنا جس کے لئے انہوں نے رام فیشن مشن کی سطحنا کی اور اگر آپ سے کھٹھن کی بات کریں تو سنگٹھن وہ چیز ہے اگر ہزار چینٹیاں اکٹھی ہو جائیں ایک ہزار چینٹیاں تو کسی بھی سام کو وہ پیٹھن پڑھا سکتے ہیں ایک ایک اینٹ اکٹھی کر دیں ایک اینٹ کی کیون نہیں ہے اگر ہزار اینٹیں ہمیں اکٹھی کریں تو وہ اینٹیں دیوار بن جاتی ہیں اور اس دیوار کو بھیرنے کیلئے پھر آپ کو توپ کا استعمال کرنا پڑھا ہے لیکن آپ کو ہزار اینٹیں کھڑی کرنی پڑھیں گی اور ان اینٹوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا پڑھے گا سیمنٹ کے ساتھ سیمنٹ آف لاب سیمنٹ آف ہیلپ سیمنٹ آف کمپیشن سیمنٹ آف کیر شیئر تب جا کے آپ کی وہ دیوار بن جاتا ہے مٹی کا ایک ایک کن کی کوئی قیمت نہیں لیکن جب وہ کنل کٹے ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی دیوار ایک سیمنٹنگ فورس تیار ہوتی ہے آرمی کی آپ آت لیں ایک ایک سینک جب مارچ کرتا ہے تب جا کے اس کا نام فوج وہ فوج بنتی ہے ڈسیبلن فوج سکل فوج جو فوج یہ جانتی ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے سنگھٹ ہمیں بہت شکتی ہے سوامی ویویکہ نجیل یہی سدیش دیا تھا اور انہیں جب سوامی رامکیشن مشن کی ستھاپنا کی بیلور مٹ کی ستھاپنا کی پانی کے جاہ سے شکاگو پہنچے شکاگو میں رہنے کا کوئی پرپن نہیں تھا جیسے ہم لوگ کبھی بھولے پڑھ کے شملہ پہنچاتے ہیں شملہ والے دلی پہنچاتے ہیں شکاگو میں اس نے کیسے گزارے اور انتطافے جو دھرم سنسر دی وہاں پہ جو انہیں بھاشن دیا اور اتنا ضرورت بھاشن دیا اس کے بعد انہیں انگلینڈ کی یاترہ کی وہاں ان کو مارگیٹ نوبل جن کا نام سسٹم میں مریدہ پڑھا باد میں وہ ان کے ساتھی بنی ساتھی بن کر انڈیا پہنچی ان کے ساتھ بیلور مٹ میں کام کیا بھارت کے پنر جاگرن کے لیے کام کیا اور سوامی بیکرنہ جی نے بہت لکھا کمپلیٹ وکسر سوامی بیکرنہ جی کے وولیمز بہت ہیں اور بہت گھوڑ لکھا انہیں آدھاتم کی اوپر تو جب بھارت کی جو ایک شکتی ہے انہوں نے یہ کہا کہ دھرم اور آدھاتمکتہ بھارت کی جان ہے اور اگر بھارت بھی شکر بنا ہے تو یہ آدھاتمکتہ کی وجہ سے بنا ہے اور بھارت کا آدھاتمکتہ اتنا بڑا ہے کہ آپ یہ جو اس کے سٹیو جوبز جو تھے جن کا دیان دوا جو ایپل آئی فون مغیرہ تیہتر چوہتر میں دھرم اور آدھاتم کی خوش میں کام ہوچے ریشکیش ریشکیش میں ان کا بابا نیم کھوڑی مل جنہ نے سنگڑ موچہ ستھاپی تھیا ان کا آشکر تھا آدھاتم کی ضرورت اور آپ شکتہ ہرائی کو ہے اور آدھاتم آپ کو وہ سنبھل پردان کرتا ہے تاکہ آپ بہتک کشیتر میں بھی نئے سنے آیام چھو سکیں اور اگر آپ بینہ آدھاتم کے بہتک کشیتر میں چلے گے تو بہتک کشیتر آپ کو نراش ہتاش اور پتت کرنے کا دم رکھتا ہے لیکن آپ بہتک کشیتر میں آگے بڑھتے جائیں آدھاتمک کشیتر کی آڑ لے کر جب آپ دونوں کا مشرد کریں گے آدھاتم اور بہتک وات بہتک وات تو بہت سوری ہیں جو آج ہزار پتی ایک پتی ہے وہ ہزار پتی بنے ہزار بار اللہ پتی بنے کروڑ پتی بنے بہتک وات ہونا چاہیے نئے گیجٹس نئے چیزیں ٹیکنالوجی لیکن آدھاتم اس کا فانگڈیشن ہونا چاہیے اور یہی بات میرا خیال سوامی ویویکر ننجی نے کہی تھی اور اسی سوچ کو لے کہ ہم نے اپنا یہ پتیشتھار بنایا ہے میرا آپ سب سے میرا آپ سب سے آگ رہے ہیں کہ جب ہم سب لوگ اور بھارت کو انہیں پڑے بھومی کہا تھا سوامی ویویکر ننجی نے ہم تو بھارت بھومی بھارت ماتا کہتے ہیں سوامی ویویکر ننجی نے بھارت بھومی کو کہا تھا کہ وشوں میں ایک ہی جگہ ہے جو پڑے بھومی کی پکی ادھکاری ہے وہ ہے بھارت ماتا اور اس کو ہم پڑے بھومی کے نام سے جانتے ہیں یہ بات سوامی ویویکر ننجی نے کہی تھی اور سمودر میں تیرنا میں نے وہ کنے کماری میں جگہ دیکھی ہے آپ میں سے تعفیل ہوں وہ نے بھومی ویویکر ننجی روک میموریل دیکھا ہے وہاں پہ کنے کماری میں تو ہم لوگ تو آج میں نہیں سوچ سکتا ہے کہ ہم تیر کے وہاں جائے وہ تقریبا دو ڈائیزو میٹر کا فاسٹ پائے میں رکھا اور سمودر کی اچھ اچھی لے رہے ہیں لیکن سوامی ویویکر ننجی نے اس دور میں اس کو تیر کے وہ شلہ میں پہنچے جہاں ماں امریکہ نے اپنے چرن چھوڑے تھے اور تین دن تین رات اڑھنے وہاں میڈیٹیشن کیا لگا تھا اور میڈیٹیشن یہ نہیں ہے باواز والا میڈیٹیشن کے لیے ہم دھونی میں سمائے ان کا چندنی سوجہ سے تھا بھارت کے لیے کیا کرے یا بھارت میں کیا گلتی ہے کیا ہونا چاہیے اور کیسے کرے ان کو لگا بھارت میں سنگٹھت نہیں ہے بھارت دیش سنگٹھت نہیں ہے جبکہ انہوں نے پشم دیشوں کی یاطرہ کی یوروپ امریکہ وہاں ان کو لگا وہاں کافی سنگٹھت روپ میں آگے بڑھتے ہیں بھارت میں ہمارے ہزاروں ندین آلے ہزاروں پشو پکشی ہزاروں دھرم ہزاروں بھاشائیں میں کون تو کون اور کچھ لوگ آگ میں گھی کا کام درتے ہیں ان کے پاس گھی کے اپنے زیادہ سٹوک ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا جہاں آگ لگے چکاری لگے اس پی وہ گھی ڈال دو وہ جوالہ بن جائے گی اور جوالہ پھر دعوانل کا روم لیتی ہے جس کے آگ گوش میں کئی بے قصور نیرپرات گریب لوگ اس آنچ اس بھٹی میں جل جاتے ہیں سوامی بھیکہ نے یہ کہا کہ جب تک بھارت ایک نہیں ہوگا چھوٹے چھوٹے چیزوں کو آتم ساپ نہیں کریں گے میں کون تو کون اس کو چھوڑ کر جاتی دھرہ مذہب سمپردائے کے آدھار پر جب ہم چیزوں کو توڑیں گے اور ایک راشت کا نرمان کریں گے تب جا کے جائے بھارت ایک ساکار روپ لے گا آپ کو معلوم ہے سن اٹھارہ سو میں میں آپ کو ایک آگرہ دیکھا ہوں اٹھارہ سو میں دنیا میں تین تاکتے تھیں بھارت چائنا rest of the world یہ باقی امریکہ وغیرہ تو یہ فرانس وغیرہ پیدا ہی ہیں بھارت کی سبیتہ تو چین کی سبیتہ بھارت کی سبیتہ ہزاروں سال پرانی ہے شہشوت ہے سائنس نیتہ میٹھے پیٹکس میں سب کچھ ہم نہیں لیا وہ دوسری بات ہے کہ پیچ میں نمیش تاکتی دسویں گیابی باری میں ہمارا پتن ہوا اور جو انگریزوں کا انڈسٹر ریولیشن ہوا اور دوگی کرن کہیں نہ کہیں اس سے سائنس اور ٹیکنونی سے ایج ملا اور ہم تو گلام تھے ہم زبرستی کے سے گلام تھے اور اگر آج کا بھارت گلام نہیں ہیں اور اگر آج کا بھارت ایک سر اچھا کر کے چلنا چاہتا ہے تو ایک نئے بھارت کا نرمان کرے گا اٹھارہ سو کی میں بات کر رہا تھا پچیس پرسنٹ شیئر ورلڈ ٹریڈ میں چائنا کا تھا ستائیس پرسنٹ بھارت کا تھا اور اٹھائیس ایک پرسنٹ ریسٹ او دو ورلڈ چائنا اور بھارت تب ابھی مقابلے میں تھے لیکن ہم گیرے اور آج چائنا جو ہے بھارت سے ہر کشیتر میں تقریباً چھے گناب آگے ہیں اگر ہمارے پاس دس سکول ہیں تو ان کے پاس ساٹھ ہوں گے ہمارے پاس اگر دس کلومیٹر سڑک ہے تو ان کے پاس ساٹھ کلومیٹر ہوگی پکا ہمارے پاس دس ہوایز آز ہیں تو ان کے پاس ساٹھ ہوگے آج چائنا اس قسم سے آگے بڑھا ہے کیوں ایک سکار ایک بیچار ایک ادھکار ایک آواز جو ان کے پی ایم نے بول دیا وہ done ہے اسے سے پشن ہی ہوتا ہے پر ہرے جب پی ایم صاحب بولیں گے تو ان کو تین منٹ ویٹ کرنا پڑے گا سب کی رائش ماری لے نہیں پڑے گی یار انہوں نے یہ کہا اس گروپ نے یہ کہا اس گروپ نے یہ کہا اب میڈل پاتھ کونسا ہے اس کو لے پہ آگے کیونکہ ہم سب اپنے آپ میں ہی پران منٹری ہیں میں ہی پران منٹری وہ بھی پران منٹری وہ ہی پران منٹری پہ ماننے کو تیار نہیں پڑا یہ شاید ہی ہمارے کبھی ہیں تو سوامی بیقہ اندن جی نے سنگٹھل کی بات کہی جوڑو توڑو بھت سماج جوڑ اور گھونا پہ چلتا ہے جوڑنے کے لیے کیا چیئے آپ جوڑ تب ہی پائیں گے اگر ساس بہو کو ایکسپٹ کریں بہو ساس کو کریں نہیں کریں گے تو توٹ جائیں گے توٹیں گے تو ہر کوئی نوچے گا ہر کوئی نوچے گا تو آپ کا ستتو ختم تو اگر آج بھارت کے ہم بات کریں بھارت کو آگے بڑھنا ہے ہم نے چھوڑا سا پریاس کیا ہے سوامی بیوکانند جی پتشتھان کے دوارا ہم دعویٰ تو نہیں کرتے پہ امید ہے کہ ہم سب لوگ مل کر ہمارے میں سب میں چھوڑے چھوڑے سوامی بیوکانند جترے عشقے بھی ہوں ہونے چاہیے اور وہ اپنے مار پہ آگے پڑھنے کا پتن کریں کیونکہ سب نے مرنا چین ہے بھارت میں جو لیا وہ بھارت سے لیا جو دینا ہوئی بھارت کو دینا جیسا راجے پال ہو دینے کا ہم سب لوگ پرمنٹ ٹکٹ تھوڑی کھڑا کے لائے جیسے راجش کھرنا ہے کہ ایک بھارت بچن کے ساتھ ہے کہ آج ہمیں یہاں پر کل کوئی اور ہوگا پرسوں کوئی اور ہوگا یہ تو نشید ہے اس لیے جو سمیں ہمارے پاس ہے ہم اسے پڑھائی کریں اپنے سواستے کا خیال لکھیں اور جو سمیں بچتا ہے وہ دیش کے لیے ہم تھوڑا سا ضرور کریں تاکہ جو آنے والے بچے ہیں آنے والی پیڑ تو آئی رہی ہے آنے والی پیڑ تو لگا تھا پڑھتی چاہیے جو بچہ دو سال کے اور دو سال کے بعد چار سال کا جو آئی ٹینتھ میں وہ چار سال کے بعد گریجویٹ ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں ہم کو اور اپنے سماج میں گاؤں کو مضبوط کرنا ہوگا شہر کو مضبوط کرنا ہوگا اور جو بھی وکریتی ہیں اب آج میں آپ کو دھارا رہا تو پورا چائنا چائنا چاہنا ہے تو پورے چائنا والے انگریزی باشا کو سکھ رہے ہیں انگلیش پورے کا پورا چائنا ان کو معلوم ہے کہ اگر مشوستر پر لڑنا ہے تو انگلیش سے ہی ہم کمپیٹ کر پائیں گے چائنیز چھوڑے گے نہیں پر انگلیش کی باپ ترے گی وہاں بھی مقابلہ کریں گے تو اس قسم کی اگر میں یہ پوچھوں کہ بھارت کا یوہ کیا کر رہا تو مجھے سمجھ نہیں آتا بھارت کا یوہ سمجھے единولdoc ہم لوگ تو جں گلے ترے ہیں ہم لوگ گھروں سے نکل کر جنگل میں پڑھتا ہے جنگل میں پڑھو گھر میں پڑھو سکول میں پڑھو شور میں پڑھو ایک آنک میں پڑھو جس میں پڑھنا وہ پڑے گا اللہ 직 shooter u کسی بھی دیش بچوں کو نئی پیڑی کو آپ پڑھائی لکھائی میں آگے بڑھائیں اور پڑھائی لکھائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے نوکری کرنی ہے ڈرائیور بھی ایڈوکیٹڈ ہونا چاہیے کھریشک باغوان بھی ایڈوکیٹڈ ہونا چاہیے اگر پڑھائیوان بھی ایڈوکیٹڈ ہونا چاہیے کھریشک باغوان بھی ایڈوکیٹڈ ہونا چاہیے مطلب یہ کیا ہمارے لئے ٹھیک ہے کیا غلط ہے یا ہمارا آچان کیسا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے یہ آپ کو صرف ایڈوکیٹڈ ہی بتا سکتی ہے کیونکہ ایڈوکیٹڈ آپ کے دماغ کو وشتر کرتی ہے بھلے بورے میں فرق پیچھاڑنے میں مدد کرتی ہے اور اگر آپ کو بھلے بورے میں پتہ نہیں چلے گا پھر تو سب کے سب یاترہ پہ ہی ہے مزید اس میں کوئی پتہ نہیں چلے گا کیا بھلا کیا بھرا کیا اپنا کیا پڑھایا تو یہ چیزیں میرے خیرہ پڑھائی پہ ہمارا فوکس رہنا چاہیے اور اپنے سماج کا نرمان ہم کو کرنا چاہیے سوابی بیگران سیوہ سنسطان کے مادیم سے ہمارا یہ اپیکشہ ہے کہ ہم نے ایک سیوہ کیندر چھوٹی چھوٹی جگہ میں استعمال کریں گے جہاں کی گریب سہائے جو بھی ہیں کوئی نوجوان کوئی پرامنش لینا چاہتا ہے ان کے لئے سے وہ کنیکٹ کر کے آگے پڑھتے ہیں اور ہم سب لوگ میں ہی کیا ہمارا ساتھ جبنے بھی لوگ ہیں کتنے عرصے سے جڑے ہیں سب کے سب اپنے اپنی فیڈ میں ایکسیلنٹ ہیں سب کو کچھ نہ کچھ آتا ہے ایک ہی کو سب کچھ نہیں آتا ہے پر سب کو سب کچھ کیا آتا ہے اب یہاں مونی کا جیہاں یہ دودھ کی ایکسپرٹ ہے دیلی پالن شملہ میں کس دودھ میں کیا ہے نفار مقصان کونسا دودھ اچھا ہے کونسا ہے ہم کو کچھ نہیں بنایا ایسے ریفیلی کیا ہے مسکوسٹی کیا ہے کونسا پینا چاہیے کونسا نہیں پینا چاہیے ہم لوگ مزے میں جو مزی آیت کی دیتے ہیں وہ جانے سابون یویا کا بنا ہوں ہم کو جان کریں نہیں تو یہ چیزیں ہم کو پرابت کرنے ہیں ہمارا چھوڑا دیش ہے یہ رہے گا اور اس میں میں آپ سب لوگا ساتھ چاہوں گا ہم لوگ ساتھ دیتے ہی ہیں اور میں کوئی سجھاؤ آپ لوگ کی طرف سے ملے گا ہم چاہیے کہ کوئی سجھاؤ کو ہم آگے بڑھائیں اور آپ جہاں بھی ہیں جتنے بھی ہیں جیسے بھی ہیں جب بھی ہیں وہیں سے آپ اپنا جو یادرہ اس کو پرابت کریں جودھ نہیں ہے شملہ آنے کی شملہ والے کو دلی جانے کی دلی والے کو امریکہ جانے کی یہاں ایسے سے لوگ گاؤں میں کام کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے دیش ان کی پرتیبہ کو مانتا بھی ہے جانتا بھی ہے سنتا بھی ہے پرسکار بھی کرتا ہے جو ایسے سے چھپے لوگ ہیں پر ہمارا یہ پرتن ہے نہ چاہیے کہ ان لوگوں کو ہم آگے لائیں موقع دیں ہیں بچوں نے بڑھ اچھا بھاجان دیئے اور ان کے یوگیشنی کیسکوئی بچے ہمارے آتے ہیں کوئی چھوٹے بچے کوئی بڑے بچے کوئی لڑکیاں لڑکیوں نے اینکریں بہت اچھی کی ڈانس بہت بڑیا کیا کوئی نہ کوئی ان میں سے ڈانسر بن جائے گی you never know لیکن ہم جو لوگ ان سے تھوڑے سینئر ہیں ہم اگلی پیوی میں ہیں ہمارا یہ پرتن ہے کہ ان لوگ کو پلے خواب بلا کے دیں ناچنا انگاں گاں میں تالیہ بیانا ہورا گاں اور اگر ہم نے تالیہ ہوئی کنیونسی کر دی تو پھروں مزا نہیں ہے تالیہ بستی رہنی چاہیے and the show must go on آپ نے دیکھا جب یہ فوراں میں سپیچ کرتے ہیں تو ہم لوگ تو تبھی تالیہ بھی جاتے ہیں جب ٹھیک لگے ہموں کے تالیہ بھی جانی ہے تو وہاں کو ہر سینڈنسی پیچھ ہی تالیہ ہو جاتے ہیں کھڑے ہو جائیں کہ دو دو میرے تالیہ بھی جاتے رہے ہیں وہ ایک ساموہک چیتنا کو جگاتے ہیں کہ ہم بھی سن رہے ہیں اور آپ بھی بول رہے ہیں کہیں کہ اس کے اندرے کریات مختہ آتی ہے تو وہ چیز آگے بڑھنی چاہیے اور آپ کو گاہنے کے پرکرم نہیں ہے میں رکھا سبھی نے بہت چاہیے ڈانس کیا میں بچوں کو بہت کب دھنے آواتی ہوں آپ لوگ کو مزایاں انجوائے چلی اگلی بار اور کریں گے زیادہ ڈیوز کو بلائیں گے کیوں ٹھیک ہے اور بس آپ لوگ آگے بڑھیں ہی ہماری کامنا اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک بہت پہلے مجھ پہ جملا جملا ٹائٹوں کو نہیں کرتی تو ایک شبت ہے نظر کئی میں نے پڑھا تھا میں نے یا پھلیا میں نے کہی اب منج پہ بولنا ہی پڑے گا تو حلقہ سب موقع میں آپ کو نظر کو آپ کتنے شدوں میں استعمال کر سکتے ہیں تو وہ میں دروسہ آپ کو حلقہ سنانے کا پریاس کروں گا یہ ہے کہ نظر نے ایک دن نظر کو نظر سے نظر ملاتے دیکھا کشانی سن رہے ہیں سکھتے جی نظر نے ایک دن نظر کو نظر سے نظریں ملاتے دیکھا نظر پڑھی جب نظر کی نظر کی نظروں پر تو نظر نے نظر کو نظر سے نظریں چُراتے دیکھا مجھے کی طرف اس نے نظر شبت کمی بار یوز ہوا ہے اور سینڈنس پورا ہے مطلب ہی پورا ہے تو باقی آپ ایسے ویچار پرکڑ کرنا چاہتا تو یہ اوپن منچ ہے آپ آ سکتے ہیں کوئی بھی اور اچھا لگا آپ سب لوگ یہاں پہ آئے اور ابھی لائٹیں بھی اچھی ہیں جب نظر آتے تو لائٹیں اور نہیں تو کوئی بھی نہیں دکھا تھا تو تب منچی تھا نہیں اور بس یہ ہے تو لائٹ بہت آگئے ہیں اور تو سوامی ویبیقادن جی کو چاہ پسندی کھچری پسندی دو چیز کھچری اور چاہ اور ایک چیز میں ان کو ملا تھا کہ انہوں نے ہیلتھ کی طرف دھیان نہیں دیا جو انہوں نے شیکاگو میں اٹینڈ کی تھی وشت دھرم سنسل پھر انیس سو ایک وہ ان کو جپان میں تھی دھرم وشت دھرم سنسل وہاں سے نیوتہ آیا اور وہ نہیں جا پھائی ہیلتھ کی وجہ سے تو انت میں انہوں نے یہ ریگریٹ ظاہر کیا کہ کاش میں نے ہیلتھ کی طرف دھیان دیا ہوگا وہ کافی پیمار ہے میرے آپ سے آج یہ آگ رہا ہے کہ آپ انہیں ہیلتھ ہوگی بنام دوز مغیرہ سب جہاں فل بیرا کیونکہ اگر ہیلتھ is built what is built ہیلتھ ہیلتھ کچھ بھی یہ تن پہ کپڑے بھی نہیں ہیں ہیلتھ اچھی ہوگی تب بھی آپ سندھن لگیں گے اگر بھی ہیلتھ چرب رائی ہے تو آپ زومر جی پہنا آپ کے لئے کہ آپ کیا ہو رہے ہیں باقی تو شریر ہے پر ہیلتھ آپ خیال لکھیں تاکہ ہیلتھ اور بوڈی کے مادین سے ہم لوگ سماج میں دوڑ سکیں بھاگ سکیں نہیں تو پھر میں بولتوں گا جو ہمارا فنکشن ہے آپ نے آنا بولا سر میں تو آپ بیمار پڑھوں میں نہیں آ پاؤں گا اگلی باز دو رہا ہوں گا کیوں اے سامبھانا ایسی بات ہم کو بول لیں گے مزبور ہونا پڑھیں تو اپنی حیلتھ خیال لکھیں اور اگر کبھی کوئی ضرور مدد کی تو آپ ترنت ہمارے سوامی بیگران سیوہ کبھی سمبر کر سکتے مجھے سمبر کر سکتے ہمارے کون نمبر ہیں اور ہماری پوری ٹیم کے نمبر آپ کی پاس کہ ڈاکٹر کی ضرورت ہو بیٹ کی ضرورت ہو بلڑ کی ضرورت ہو لگ جانے کی ضرورت ہو وہ سب لوگ ہمارے ہیں تو آپ ہم سے سمبر کر سکتے نہیں لاسٹ میں ایک شیر ہے کہ چھوٹا سہ شیر ہے کلیوں نے لوٹا ستاروں نے لوٹا کلیوں نے ستاروں نے لٹا چمیلی نے چمن کی پہاروں کو لٹا چمیلی نے چمن کی بہاروں کو لٹا میں ہوں اکیلا گمیاں ہزاروں ہزاروں نے مل کر اکیلے کو لٹا تو آپ ازار ہوگے ہم آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے سب کہنا کہ ہی پہنچیں گے کافیلہ نہیں تو دھنیا بات ہم نے ایک چلی یہاں پہ چائے سرو نہیں ہو پا تھی اندر گیٹی تھیر میں نہیں تو ہم نے چائے کا انظام کیا تھا پر میں چاہتا ہوں کہ ہم گیٹی تھیر کے باہر زور ہم چائے پی سکتے ہیں اور اس کا انظام ہو سکتا ہے کیوں جی ہاں یہ کی منائی ہے کہ ہم پہ چائے سرو نہیں ہو پا ہی ہاں میں پھر سے سب ہی ہمارے پچائتوں کے لوگ اور ناری شکریہ ہاں پہ ہیں بچے ہیں کلکہ آپ سب کلکہ دل کی گھرائیوں سے ایک بات پونہ بہت دھنیا بات اگلی بار پھر نیوتہ دیں گے آپ نے ضرور آنا نیوتے ہمارے یہ وارس ایم گیرہ بھی جلتے ہیں زیادہ فون نہیں کرتا تھے تو اگر آپ کو کاریکرم کا پتہ چلے کہ ہمارا کاریکرم ہے سب جو آپ کو نیوتہ ہے آپ پہ منترت ہیں آپ فششت اتیتی آپ نے یہ انظار کرنا کہ میں کوئی فون کو لائے گی نہیں کیونکہ یہ کاؤز نہیں ہے یہاں آپ کو ملے آپ آئیں اور جو بھی اہوتی آپ اس میں ڈال سکے آپ دھوڑ ہیں انہیں شکریہ کے ساتھ دیں گے وار پونہ آپ کو بہت دنے وار جائے جائے